السلام علیکم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک تو وہ قوام متحدہ میں جو خطاب کر کے آئے ہیں وہ اتنا دبنگ تھا انہوں نے اسرائیل کو احشدگرد قرار دے دیا اس کے بعد انہوں نے آزہہ طور پر قوام متحدہ کو بھی پیغام دیا کہ آپ لوگوں کو بھی اسرائیل کے خلاف کوئی جلد جلد بیان جاری کرنا چاہیے اگر آج کوئی تکردار ادا نہیں کرتے تو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا تو دوسری جانب انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آپ سمیت سارے میڈیا کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے اس پر خاتون اینکر بڑک اٹھیں میں چاہوں گا سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو سارے انٹرویو کا ترجمہ کر کے قائدہ طور پر بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا معلوم ہو کہ آخر پورا یورپ اور ان کا میڈیا شاہ محمود قریشی سے کیوں جل رہا ہے اور کیوں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف بول رہے ہیں ان کے خلاف بارد بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس انٹرویو کا ترجمہ سنا دیتا ہوں اسے قبل شاہ محمود قریشی صاحب جنرل اسمبلی میں خطاب کر چکے تھے میڈیا کو اس بات کا بھی رنج تھا کہ انہوں نے اتنا دبنگ خطاب کر کیسے لیا کیونکہ پاکستان میں کئی سالوں سے فارت کاری اس سطح کی نہیں ہوئی جس سطح کی شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے شاہ محمود قریشی صاحب انٹرویو کے لئے حاضر ہوئے اس پر خطون اینکر انہیں کہتی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آج کا دن آپ کے لئے بڑا مصروف رہا ہوگا کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس سے قبل جنرل اسمبلی میں خطاب کر چکے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں اس پر خطون اینکر سوال کرتی ہے کہ آپ ممکنہ طور پر اس کا بھی یقین ہے کہ پبلک کا دباؤ اب اسرائیل پر بڑھ رہا ہے اور جنگ بندی نہ گزیر ہے یعنی یہ ہار صورت میں ہو کر ہی رہے گی کیونکہ اسرائیل کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس خطون اینکر کو کہا مجھے یقین ہے اسرائیل میڈیا کی بھی جنگ ہار رہا ہے میڈیا میں اسرائیل کے گہرے تعلقات ہونے کے باوجود اسرائیل ہار چکا ہے مجھے تو یقین ہے وقت بدل رہا ہے اس پر خطون اینکر بڑا ہیران ہوئی اور کہنے لگی ان کے کون سے تعلقات یعنی اسرائیل کے میڈیا کے ساتھ کیا تعلقات اس پر شاہ محمود قریشی صاحب ہن سے کہا دیپ پوکٹس تو اس پر خطون اینکر کہتی اس کا کیا مطلب شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر خطون اینکر کو وہ سبق سکھایا انہوں نے کہا کہ اسرائیلی طاقتور لوگ ہیں یہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بلکل ٹھیک کہا وہاں پر اور دنگے کی چوٹ پر کہا شاہ محمود قریشی صاحب گبرائے بھی نہیں اس پر خطون صحافی بڑک اٹھیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کو کاٹ کر بیچ میں بولیں کہ میں آپ کی اس بات کو انٹی سیمیٹک یعنی یہودیوں سے نفرت کہوں گی ایک اسطلاح ہے جو یورپ میں استعمال ہوتی ہے جب بھی کوئی شخص یہودیوں کے خلاف بولتا ہے تو اسے یہ انٹی سیمیٹک یعنی یہودیوں سے نفرت رار دیا جاتا ہے پھر بات یہیں پر ہی ختم نہیں ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب برست رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھئے اسرائیلی بہت اسرور سوکھ رکھنے والے ہیں ان کو بہت زیادہ کوریج ملتی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے عام صحافیوں نے جو ویڈیوز شیئر کی ہیں اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور آج دنیا کے ہر کونے پر جیسا کہ لندن، شکاگو، سیڈنی سے لے کر یورپی ممالک کے کیپیٹل تک ہر جگہ لوگ سرکو پر نکلا ہیں اور لوگ اسرائیل کے اس پاگل پان کو ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں محمود قریشی صاحب کے ذرا الفاظ چک کیجئے اور لوگ جلد جلد جنگ بندی پر زور دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس کوئی آپشن بھی مجود نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب اسی انٹرویو میں اسی خاتون اینکر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے اب سیکیورٹی کونسل ایک جوائنٹ ٹریٹمنٹ دینے میں بھی نکام ہو چکی ہے لیکن جنرل اسمبلی کو اب میں نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ امن اور تحفظ کو بڑھ قرار رکھیں اور یو این کے چارٹر پر عمل درامت کرائیں جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ان باتوں سے خاتون اینکر اتنی ڈیسٹربنس کا شکار ہوئی وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو زیرے خارجہ کہنے کی بجائے انہیں ہی امبیسٹر کہہ بیٹھیں اور کہنے لگیں لیکن امبیسٹر صاحب کہ ہمیں اس حقیقت کو الگ نہیں کرنا چاہیے کہ یقصہ حقوق اور امن کی بات دونوں جانب یعنی فلسطین اور اسرائیل سے نہیں کی جانی چاہیے خاتون صحافی کا مطلب یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہیں کہ فلسطینی غلط ہیں اور فلسطینی ہی امن کی بات نہیں کرتے حالانکہ اتنے فلسطینی شہید ہوئے تھے پھر خاتون صحافی کہنے لگیں کیا یہ یہودیوں سے نفرت نہیں کیا یہ بات یہودیوں سے نفرت کیے بغیر نہیں کی جا سکتی اور خاتون صحافی کہنے لگیں ہم پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف نفرت دیکھ رہے ہیں ان احتجاجوں میں بھی انٹی سیزم دیکھا جا رہا ہے کیا ہمیں اس کی مضمت کرنی چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا ہمیں اس کی مضمت کرنی چاہیے یا نہیں اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا میں کسی روکٹ حملے کو صحیح نہیں کہہ رہا اور نہ ہی میں ہوای بمباری کی حمایت کروں گا لیکن خاتون صحافی پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کو ٹوکتے ہوئے اپنا سوال دوبارہ کرنے لگی نہیں آپ اس کو چھوڑیں انٹی سیزم کے بارے میں بات کریں ہمیں اس بارے میں بتائیں اور وہ لوگ جو بمباری روک رہے ہیں ان کا کیا پھر شاہ محمود قریشی صاحب دوبارہ اس خاتون اینکر پر برس پڑے اور انہوں نے کہا جہاں کوئی مذاکرات نہ ہو رہے ہوں جب آپ بات نہیں کریں گے اور جہاں قبضہ کیا جا رہا ہو اور جہاں نسل کشی کی جا رہی ہو اور اسرائیل کی جانب سے جنگی جرائم کیے جا رہے ہوں تب وہاں پر شر پسند اناثر فائدہ اٹھاتے ہیں آپ اس سے بچیں اور اس چیز سے بچنے کے لیے ٹو سٹیٹس سلوشن پر عمل کرنا ہوگا اور سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز کو بھی ماننا ہوگا اس کی عزت رکھتے ہوئے اس کو عملی شکل بھی دینی ہوگی ان سارے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا جنہیں اکثر توڑا جاتا ہے اس لیے میں مانتا ہوں کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ اسرائیلی اور فلسطینی ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں اور یہ صرف اور صرف ٹو سٹیٹس سلوشن کے ذریعے ہی ہمیں ممکن نظر آتا ہے زاکرات اور سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ممکن ہوگا جنگ بندیس کا پہلا قدم ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کی تمام باتیں سننے کے باوجود وہ خاتون اینکر انہیں سوال سے پیچھے نہیں ہٹی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو پھر کہنے لگی کیا اس میں یہودیوں کے خلاف نفرت کی مضمت بھی شامل ہے اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں ایسی کسی بھی چیز کی حمایت نہیں کرتا تو ان صحافی نے پھر سے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کو کار ڈالا اور کہنے لگی کہ آپ نے جیسے شروعات کی حضرت کے ساتھ میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں مجھے ذاتی طور پر صحافی ہونے کی حیثیت سے آپ کی بات سے بہت تکلیف ہوئی کہ اسرائیل کے میڈیا میں گہری دوستیاں ہیں اور یہ ایک انٹی سیمیٹک یعنی جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہودیوں کے خلاف جو اسطلاح استعمال کی جاتی ہے جبکہ ان کے خلاف بیان دیتا ہے یعنی یہودیوں سے نفرت ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا بس تھوڑا سا انٹرویو تھا تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عام تاثر ہے پوری دنیا میں عام تاثر ہے آپ اس پر گوڑ کریں میڈم آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتی اس پر خاتون صحافی پھر سے بولنے لگی نہیں یہ ایک غلط تاثر ہے جو ہمارے خلاف دیا جاتا یعنی یہودیوں کے خلاف جو دیا جاتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ غلط تاثر ہو پر لوگوں کی رائے یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور شاہ صاحب نے کہا اگر یہ تاثر غلط ہے اسے جھٹلایا بھی جا سکتا ہے آپ دونوں کو ایک جیسی کوریج دے کر اس کو جھٹلا دیں یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس خاتون کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ فلسطین جو مظالم ہو رہے ہیں اور جو یہودیوں کو آپ جس طرح سے دکھاتے ہیں پوری دنیا میں کہ دیکھو وہ کس طرح سے بمباری کر رہے ہیں آپ اسے جنگ کا نام دیتے ہیں اس طرح کیجئے آپ دونوں جانب کی بقاعدہ طور پر ایک جیسی کوریج دکھائیے پھر آپ اس تاثر کو یقینا جھٹلا بھی سکتی ہیں ساتھوں نہیں ہوتا دس بندے ایک کو مار رہے ہیں ایک مزائل آتا ہے تو آپ بدلے میں اس جگہ پر سو مزائل داگ دیتے ہیں جہاں عام شہری مرتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی مزید ڈیٹیل بتا دیتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ آخر کار انٹرویو کے آخر تک وہ خاتون ایک ہی سوال کرتی رہی ایک ہی سوال کرتی رہی خاتون اینکر پھر سے یہودیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں آتی جن پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے یعنی یہودیوں پر جتنے بھی الزام لگتے ہیں وہ غلط ہیں یہ کہنا چاہ رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کو پھر کہنے لگی بلکہ یہ آپ جیسے طاقتور لوگوں کی ذمہ داری ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس نے طاقتور تو ماننا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہتی ہے کہ آپ جیسے طاقتور لوگوں کو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہودیوں کے خلاف جو تاثر دیا جاتا ہے یہ غلط ہے انہوں نے کوئی قتل عام نہیں کیا انہوں نے کوئی بمباری نہیں کی انہوں نے کوئی فلسطینیوں پر ظلم نہیں کیا انہوں نے کوئی زمینوں پر قبضے نہیں کی یہ کہنا چاہ رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کو پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا دیکھئے جو غلط ہے وہ غلط ہے میں غلط کی تردید کرنے سے کبھی نہیں گبراتا پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کی جانب سے جو پاگلپن کیا جا رہا ہے اسے ختم ہونا چاہیے ہمیں ڈائیلوگز کو پروموٹ کرنا چاہیے ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے ہمیں امن کو فروغ دینا چاہیے اسرائیلی اور فلسطینی دونوں کو جینے کا حق حاصل ہے اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کا حق ہے لیکن ہو کیا رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس خاتون کو کہتے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے 230 سے زیادہ مسوم لوگ وہاں پر مارے جا چکے ہیں 40 ہزار سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑ گئی ہے وہ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں یہاں تک کہ 50 سکولوں پر حملے کیے گئے ہسپتال پر حملہ کیا گیا ریڈ کروز اور میڈیا کے دفتر پر حملے کیے گئے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر الجزیرہ کی اور بھی دیگر آفیسز کی امارت تھی ان کو بقاعدہ طور پر ایک گھنٹے کا ٹائم دے کر بعد میں بم سے اڑا دیا گیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب اسی کی بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے اسرائیل کو مہا اور وہ خاتون کو کہتے ہوئے کہا اگر آپ کو لگتا ہے وہاں پر حماس کی مجودگی ہے یعنی وہاں مجود ہیں وہ لوگ گیت جانتدار تحقیق ہونی چاہیے تھی پر خاتون کہتی ہے دیکھئے اسرائیل کے بھی لوگ مرے ہیں آپ کو ابجیکٹیو نظریہ رکھنا ہوگا لیکن آپ کی باتوں سے ایسا لگ نہیں رہا یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہہ رہی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ لاسٹ سوال تھا یعنی آخری سوال کیا جا رہا تھا اس پر شاہ محمود قریشی صاحب آخر پر بھی خاتون کو ایسا جواب دے کر آئے کہ وہ یاد کرے گی یاد کیا کرے گی میں آپ کو پہلے جواب بتاتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا میں ابجیکٹیو ہوں اور ابجیکٹیو ہی ہونا چاہیے لیکن میں جانوں کے نقصان کو معاف نہیں کروں گا محمود قریشی صاحب تگڑا پیغام دیکھ رہا ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے جن فلسطینیوں کو مارا ہے مصوم فلسطینیوں کو شہید کیا ہے اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا یہ خاتون اینکر نے بعد میں ایک ٹویٹ کیا انٹرویو ہو گیا اس کے بعد اس نے ایک ٹویٹ کیا یعنی وہ انٹرویو کے بعد بھی شاہ محمود قریشی صاحب کی اسے باتیں اتنی کھٹکیں اس نے ٹویٹ کر ڈالا اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یعنی فورم نیسٹر آف پاکستان کے ساتھ ایک پور امن سلوشن یعنی ہماس اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے جو جنگ بندی ہوئے اس پر بات کروں گی لیکن انہوں نے یہودیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا انٹی سیمیٹک پر بات کرنا شروع کر دی اب بھارت کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے اس انٹرویو کے بعد حالانکہ بھارت کو ذرا سا بھی اسرائیل نے مونی لگایا ان کے جو وزیر آزم ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جہاں پر انہوں نے ان تمام ممالک کا شکریہ دا کیا جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا اور اس میں کھیر کھیریت سے بھارت کا جنڈا شامل ہی نہیں تھا اب بھی مودی سرکار کو شرم نہیں آئی وہ مسلسل اس جلن میں ہی کہ پاکستان کو اتنی بڑی سفارتی کامیابیاں حاصل کیسے ہو گئیں تو اسرائیل کے خلاف چڑھ دوڑے ہوئے خیر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ